ایک اور اہم معاملے کو بولیٹنگ کا حصہ بناتے ہیں عدلیہ میں مداخلت کی آلہ سطح پر گونج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپیم جیڈیشل کاؤنسل کو خط لکھ دیا خط کے مطابق ایک جج کے گھر سے خفیہ کیمرہ ملا ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے متعلق کرنے پر بھی کوئی کاروائی نہیں کی ججز نے جیڈیشل کنمنشن بلانے کا مطالبہ کر دیا کہا ہر جج چیف جسٹس فائز عیسیٰ یا شوکت صدیقے جتنا بہادر نہیں ہو سکتا سحیل رشید رپورٹ کریں گے ملک عدالتی نظام میں آلہ سطح پر بڑی حال چال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے سپریم جیڈیشل کانسل کو تحریری شکایت کر دی مشترکہ خط لکھ کر جیڈیشل کنمنشن بلوانے کا مطالبہ کر دیا مداخلت کے حوالے سے جسٹس ریٹائیٹ شوکت عزی صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کی مانگ کر دی گئی خط میں دوہزار اٹھارہ میں ہوئی مبینہ مداخلت کی انکوائری کرانے کی بھی استدعہ کہا گیا ہے ہر جج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس ریٹائیٹ شوکت عزی صدیقی کے جتنا بہادر نہیں ہو سکتا کہ اکیلے لڑے عدلیہ کا بطور ادارہ رد عمل سامنے آنا چاہیے مراسلے میں مختلف واقعات کا حوالہ بتایا گیا میئی دوہزار تیس میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اغواہ کیا گیا ایک جج کی رہائش کا سے خفیہ کیمرہ برامد ہوا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ٹیریان کیس کو دو ججوں نے ناقابل سمات کہا جن پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ ایک جج کو سٹریس کے باعث اسپتال منتقل ہونا پڑا ججز نے لکھا انیس میئی دوہزار تیس کو معاملہ سابق چیف جسٹس پاکستان کے نوٹس میں لائے سابق چیف جسٹس نے کہا وہ ساتھی اسے مشاورت کے بعد آگاہ کریں گے اسی روز سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز حیسا کو بھی آگاہ کیا گیا خط میں کہا گیا ہے معاملہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لائے گیا مداخلت کرنے والوں کے خلاف توہین ادارت کی کاروائی کی درخواست کی گئی چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہ لیا کہا انہیں یقین دہانی کروائی گئے ہے اب کوئی مداخلت نہیں کرے گا سوہل رشید ساما اسلامباد اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط میں سنگین الزمات ہے اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں کہ مداخلت ہوتی ہے اور ہو رہی ہے مداخلت نہ روکی گئی تو یہ مزید بڑھتی جائے گی سابق جج شوکت عزیز صدیقی کا ساما کے پرگرام ریڈ لائن ویڈ تلت میں ظاہر خیال کہا ججز کے سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھنے کی سمجھ نہیں آئی خط چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لکھنا چاہیے تھا بولے اللہ تعالی نے مجھے دوبارہ سرخ رو کر دیا میں نے اکیلے جنگ لڑی اب حمایت میں چھے ججز بھی شامل ہو گئے سپریم جوڈیشل کانسل کو یہ لیٹر لکھنے کا تو مجھے ایٹلین وجہ نہیں سمجھ آئی یہ ظاہرہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ہی لکھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ظاہرہ اس کے حوالے سے کوئی پرسنز جو کہ اس میں انوالڈ ہیں ان کا حوالہ نہیں دیا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے بہت ہی بہترین انداز میں سرخ رو کیا ہے کہ میرے جو سٹانس میں نے اکیلے جو ایک جنگ لڑی ہے اتنا عرصہ اس کی سپورٹ میں میری جنگ جیتنے کے بعد چلیں میری ہائی کورٹ سے چے جی سہبان بھی شامل ہو گئے اس میں تو یہ کوئی ڈھکی چھکتی بات نہیں ہے جی کہ انٹرفیرنس ہوتی ہے ہو رہی ہے اور اگر اس کو نہ روکا گیا اور اس کے حوالے سے کوئی پریونٹیو میئرز نہ لیے گئے تو یہ مزید چیز بڑھتی ہی چلی جائے گی سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کمیشن بنائے سپریم کورٹ خود یہ کام کر سکتی ہے اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے پروب ان کر سکتی ہے